جو ہے پناہ طلب کرنا پہلا عمل یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کہ فتنوں سے اللہ رب العزت اسے وہ جو ہمیشہ پناہ طلب کرتا ہے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز سے منع کیا کہ تم یہ چیز گمان کرو یہ چیز سوچو کہ دشمن سے تمہارا مخابلہ ہو ہمیشہ اللہ سے امن و امان کی دعا کیا کرو ہاں آ جائے تو ڈٹ کے لڑو لیکن امید نہیں کرنا ہم بھی فتنے آ جائے ہم فتنوں میں پڑے ہم فتنوں سے گزرے کہ تچھا لائیں گا نہیں سوچنا چاہیے لیکن ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور آ جائے پھر صبر کے ساتھ اس پر جسو کہیں گے ڈٹ جانا چاہیے لہٰذا پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے جس کو ہم کہیں گے نجات طلب کرنا ہے پناہ طلب کرنا ہے بچنے کی دعائیں ہمیشہ کرنا ہے یہ فرس پوائنٹ ہے ہر انسان یہ دعا رب العزت سے ہمیشہ کرے کہ اے اللہ فتنوں سے ہمیں پناہ دے تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے آزمائش میں مبتلا مت کر اتنا ہی ہمیں دے جتنا ہم سہ سکتے ہیں وہی کام ہم سے لے جو ہم کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے تو فتنوں سے پناہ طلب کرنا پہلی چیز ہے اور یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ فتنوں سے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں اور بچتے رہیں آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس میں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا